بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایگری کلچر انفارمیشن کے ساتھ میں ہممت تاثین کاش کر بھائیو آج ہم بات کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کپاس کی منجمنٹ کیس طرح کریں کن کن چیزوں کا ہم اچھے سا خیار رکھیں تاکہ جو اس وقت ہماری کپاس کی فصل کے اوپر نئی فروٹنگ اس وقت جاری ہے اس کو ہم کس طرح کامیاب بنا سکتے ہیں ٹینڈے اس کے موٹے بنا سکتے ہیں تاکہ اس سے ہم پیداوار حاصل کر سکیں تو کاش کر بھائیو اس وقت بارشیں ہو چکی ہیں بارشوں کا سپیل آنے والے دنوں میں بھی جو متوقع ہے اور کیونکہ ہمارے جو پچھلے دو مہینے گزرے ہیں ٹمپریچر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری کپاس کی فصل نے جو ہے وہ بہت زیادہ گیر کیا ہے شیڈنگ کیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو درمیان والا فوٹ ڈیڑھ فوٹ ہے ادھر جو ہے وہ ہماری کپاس کی فصل نے پھل گھڑی تو اٹھائی تھی لیکن جو ہے وہ اس نے شیڈنگ کا دیکھ پیرا ہو گیا ہے لیکن اس وقت ہماری جو یہ جو نئی فروٹنگ ہے اگر ہم دیکھیں کہ اس پودے کے اوپر اس وقت موجود جو ہے وہ نئی پھل گھڑی کے اگر دیکھیں چھوڑے جو ٹینڈے بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں پولینیشن کا عمل مکمل ہو چکے ہیں تو وہ ٹینڈے بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں لیکن دس سے بارہ ٹینڈوں کی جو ایوریج ہے وہ اس پر اوپر نظر آ رہی ہے تو کیوں نہ ہم اسی کو کامیاب بنائیں اس کی اچھ طرح سے منجمنٹ کریں تاکہ ہم اپنی جو ہے ہونے والا نقصان ہے اس سے باج سکیں ہمارے بہت سے فیلڈ جو ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں ان میں جو ہے وہ سٹریس ہماری کپاس کے فصل کے اوپر نہیں ہے کپاس رکی ہوئی نہیں ہے جو ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہی ہے اگر تو ہماری کپاس کی فصل رکی ہوئی ہے بلکل چل نہیں رہی جس میں جیسے کہ ہم بات کریں ایس اس بطی اور ایک سو دو ورائٹیز جو ہے بہت زیادہ جس نے جو پھل اٹھایا ہوئے لیکن آئے اس وقت جو ہے وہ باز علاقوں میں باز جگہ پہ جو ہے وہ چل نہیں رہی رکی ہوئی ہے بلکل تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی خوراک کا آپ نے خواست کیا رکھنا ہے اگر تو آپ نے خواست دی ہوئے بہت ٹائم ہو چکا ہے 20 سے 25 دن مہینہ گزر چکا ہے تو آپ اسے جو ہے وہ تھوڑی بہتی نیٹروجن لازمی دیں اگر آپ نے خواست دی ہے اس کے باوجود بھی آپ کی کپاس کی فصل نہیں چل رہی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے مکس میکرو نیوٹرینٹس کا اس کے اوپر سپریہ کروا دیں تاکہ ہماری کپاس کی فصل چلنا شروع ہو جائے میکس میکرو نیوٹرینٹس میں آپ نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہے آپ نے ڈیڑھ سے دو کلو یوریا تین سو گرام جو ہے وہ آپ نے مگنیشیم سلفیٹ تین سو گرام جو ہے وہ آپ نے پوٹاشیم نائٹریٹ اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ نے بوری کے سڑکا استعمال کر کے اپنی کپاس کی فصل کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 120 لٹر پانی میں میکس کر کے آپ اپنی فی اکڑ کے لحاظ سے آپ سپریہ کروا دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی کپاس کی فصل رکھی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہی وہ پھوٹ کرے گی جیسے اگر وہ ایک فٹ بھی چلتی ہے تو ایک فٹ کے اندر جو ہے وہ دس سے بارہ ڈوڈیاں بنانا شروع کر دے گی اور جو ہے اس میں ہمیں بہترین پیداواب جو لے سکتے ہیں اگر ہماری فصل سار سبت شداب ہے اس طرح کی اس کی ہائٹ ہے لیکن جو ہے وہ فروٹنگ بھی اٹھا رہی ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے ٹینڈے ہمیں اس سے جلدی میچور کرنا ہے ٹینڈوں کا سائز بہت چھوٹا رہ گیا ہے یا تھوڑی بہت شیڈنگ کر رہی ہے اس سے وقت شیڈنگ کو نہیں کرنی چاہیے کپاس کی فصل کیونکہ تمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے ہماری کپاس کی فصل کے لیے جو ہے جو فیورٹ موسم ہے اس سے وقت ہماری کپاس کی فصل کے اوپر اگر ہم تین چار چیزوں کا خاص خیار رکھ لیں اس کی اچھے خدمت کر لیں تو ہم ایک بہترین پیداوار لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ یہ نئی ٹینڈیاں بننا سٹارٹ ہو چکی ہیں اگر ہم دیکھیں کہ اس کا جو سائز ہے وہ بہت ہی چھوٹا سائز ہے اس کو ہم نے میچور کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ وہی میک میکرونیوٹر کے سپریے اگر کار دیتے ہیں تو اس سے ہماری کپاس کی فصل کو جو ہے وہ فروٹنگ ملے گی اور سوری اس کو خوراک ملے گی تو وہ ایک بہترین جو ہے وہ فروٹنگ کر کے اچھے سائز کا ٹینڈا بنا کے ہم اس سے پھوٹی اصل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری جو مین اور اس وقت آنے والے دنوں میں مسئلہ ہے اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری کپاس کی فصل کے اوپر جاری ہے گلابی سنڈی کا حملہ جو ہے وہ اس وقت دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ایسا کہ ہمیں ادھر بات کریں تو یہ جو پھول ہے اس میں جو ہے وہ اس وقت گلابی سنڈی اس وقت موجود ہے گلابی سنڈی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری دس سے پندرہ منگ جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ ہمارے نئے ٹینڈے نئے پھول گوڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گلابی حملہ بہت شدت ہے جو ہے وہ گلابی سنڈی جو ہے حملہ کرتی ہے جس سے ہماری کپاس کی فصل متاثر ہوتی ہے اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے مارکیٹ میں بہت سے سپرے موجود ہیں ہمارے فارمزات کرتے ہیں لیکن ہماری کپاس کی فصل کے اوپر جو بھرنگ آ جاتی ہے یک دم سے ہماری کپاس جو ہے وہ رکنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ گیمہ سائی علوتہین کا سپرے کرنا ہے گلابی سنڈی کے لیے گیمہ سائی علوتہین کے جو ہے وہ آپ نے دو سپرے کرنے ہیں ایک سپرے کریں اور دوسرا 5-6 دن بعد آپ رپیٹ سپرے کریں اس کے بعد جو تیسرا سپری ہے گلابی سنڈی کا وہ آپ کوشش کریں کہ سپنٹو رام کا سپری کریں سپنٹو رام تھوڑی کوسلی ہے اس لیے ہمارے فارمز راؤن کو یوز نہیں کرتے لیکن جو تیسرا سپری ہے وہ آپ سپنٹو رام کا لازمی کریں تاکہ ہماری فصل سٹریس سے بھی اس میں نہ آئے اور ہماری گلابی سنڈی فصل محفوظ ہو جائے اس کے بعد ہم بات کریں کہ تیسرا جو اس وقت اہم مسئلہ ہے وہ بارشیں ہوئی ہیں سفید مکھی�로 ایروج ہے سفید مکھی stare سپر ڈنقصان کر رہی ہوتی ہے عڈوی دو طرح نقصانی مقرآن کر رہی ہو بھی ہماری کپاس کی فصل میں موجود ہے اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فلو نیکہ میڈ کا آپ نے سپریہ کرنا ہے فلو نیکہ میڈ جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی مکھی اور سبز تیل ہے جو اچھے طریقے سے ساف ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ بے پروفیزن یا پیری پروکسی فین کا سپریہ کرا دیں اس میں ملا کے پیری پروکسی فین سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو انڈے بچے ہیں ہماری سفیاد مکھی اس وقت کپاس کی فصل کے جو نچلے پتے ہیں اس کے پیچھے جو انڈے بچے ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے کلیر کر دے گی پیری پروکسی فین جو ہے وہ آپ چار سو سے پانسو ایمل یا اگر آپ بے پرو کا استعمال کر رہے ہیں تو بے پرو فیزن جو ہے وہ آپ چھ سو گرام سے سات سو گرام فی اکڑ کے لحاظ سے فلو نیکہ میڈ اسی گرام ملا کے آپ جو ہے اپنی کپاس کی فصل کے اوپر سپریہ کر دیں تاکہ ہماری کپاس کی فصل جو ہے وہ گلاب سفیاد مکھی سے ہو جائے اچھے طریقے سے محفوظ ہو جائے تو کارت کر بھائی یہ دو تین باتیں ہیں ان چیزوں کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے پانی کا بھی خاص کیا رکھنا ہے پہلا پانی ہے دوسرا اس کی خوراک ہے تیسرا اس کی گلابی سنڈی اور چوتھا سفیاد مکھی ان چاروں چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں ان آنے والے دنوں میں اگست کے جو آخری افتر ایر ہے اور آنے جو سیپتمبر کے پندرہ دین ہے اگر آپ کی بہتر کپاس کی مینجمنٹ کار لیتے ہیں تو آپ کو بھرپور فروٹنگ ملے گی اور آپ ایک بمپر پیداوار لے سکتے ہیں اوپر والی جو فروٹنگ ہے اس سے آپ دس سے بارہ مند کپاس حاصل کر سکتے ہیں مجھے امیدہ کہ فارمز رات کو اس انفارمیشن کی تو سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھے اس سے لائک ان شیلز روڑ کیجئے گا آئندہ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ